نمسکار دوستوں ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستوں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے دوارہ گلت کام کر لیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بھی ہمیں دھن کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کام تو دوستوں ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے ہیں وہ کام جو بھی ہوتے ہیں گلتی میں ہو جاتے ہیں لیکن وہ گلتی ہمارے اوپر بہت زیادہ بھاری پڑھ جاتی ہے تو دوستوں آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں کہ صحیح تلسی کی کیسے پہچان کریں اگر آپ کے گھر کے اندر گلت تلسی آ جاتی ہے تو دوستوں سمجھ لیجی کہ آپ کو دھن کی وردی نہیں ہوتی اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ آخر آپ کے گھر کے اندر تلسی کا پودا ہے آپ نتی اس کی پوجا پات کرتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو فل کیوں نہیں ملتا اور دوستوں آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر گلت تلسی ہے اور آپ کو پتا نہیں چلا تو آپ کمنٹ باکس کے اندر ہمیں بتائیے ہم تلسی بھیجنے کا کاریا آپ کا ہم کریں گے دوستو اگر آپ تلسی کا صحیح پودہ منگوانا چاہتے ہیں وہ بھی بالکل فری کے اندر تو ہم آپ کو گھر بیٹے اپلوت کروائیں گے اپارت میں کہیں بھی ہو لیکن دوستو سب سے پہلے آپ اس بات کا دیان رکھیں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر صحیح تلسی کا پودہ ہے یا غلط اس کی پہچان آپ کو کیسے کرنی چاہیے تو دوستو کیا کریں ہم آپ کو بتانے والے ہیں آگے پڑھنے سے پہلے کمنٹ باکس کے اندر جے تلسی مالک ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں دوستو سب سے پہلے آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ تلسی کا پودہ جتنا زیادہ آپ کے سمبہ ہو آپ رام تلسی ہی گھر میں لگائیں سیام تلسی کو گھر میں بہت کم لوگ لگاتے ہیں اور ویسے طور سے مندیروں کے اندر اسے لگایا جاتا ہے رام تلسی دوستو ہرے رنگ کی ہوتی ہے اور شیام تلسی دوستو لال رنگ کی ہوتی ہے لال رنگ کی تلسی آپ کو لگانے سے صدیب بچنا چاہیے یہ مانا جاتا ہے کہ اگر آپ لال رنگ کی تلسی گھر کے اندر لگاتے ہیں تو دوستو آپ سے اس کی پوجہ سمبھو نہیں ہو پاتی ہے اسی لیے اسے مندیروں کے اندر کی تلسی رام تلسی ہر کوئی ویکٹی اپنے گھر کے اندر لگاتا ہے تو سب سے پہلے اس بات کا دھیان رکھیں اور دوستو اسی کے بعد آپ اس بات کا دھیان رکھیں ہمیشہ دوستو تلسی کا وہی پودہ اتم مانا جاتا ہے جس کی نچلی پتیاں تو دوستو بڑی ہوتی ہے آپ کے انگولی سمالی جی آدھی انگولی یا آدھے انگوٹے کے آکار کی اور اس کے بعد دھیری دھیری اوپر والی پتیاں چھوٹی ہوتی جاتی ہے اس ایسے پودے کو تلسی کا اتم پودہ مانا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے جس پرکار اسے دھن کا ٹھہراو پودہ مانا جاتا ہے اتھات کی چھوٹی پتیاں نیا دھن آیا ہے اور دھیرے دھیرے بڑی پتیاں اتھات کی دھن کا آپ کی زیون کے اندر برکت ہیں اور آپ کی زیون کے اندر ٹھہراو ہے اسے دھن کی سکارت مک پتی مانی جاتی ہے تب آپ اسی ادروپ آپ کو تلسی کے پتیاں لگانی چاہیے تیسرا دوستوں اس بات کہتے ہیں کہ تلسی کا پودہ اگر آپ کے گھر کے اندر جلتا رہتا ہے تلسی کی ہمیشہ لکڑیاں سوک جاتی ہے اپنے آپ اس کی ٹہنیاں سوکنے لگتی ہے یا تلسی کا پودہ جلنے لگتا ہے ایسا تلسی کا پودہ آپ کو اپنے گھر کے اندر نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اگر آپ ایسا پودہ لگائیں یا نہ لگائیں دونوں برابر مانا جاتا ہے اور ایسا پودہ دھیرے دھیرے آپ کو بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے اسی لئے اس بات کا آپ کو ضرور دھیان رکھنا چاہیے تیسری بات کریں دوستوں تو اس بات کا جان رکھیں جو تلسی کا پودہ آپ لگاتے ہیں اس کے اندر کسی بھی پرکار کا کیڑا نہیں لگنا چاہیے اگر ایسا کیڑے والا پودہ آپ کو لگاتے ہیں تو دوستوں جہرے دیرے وہ تلسی کا پودہ کیڑا تلسی کے پودہ ہی کو نہیں کھاتا بلکہ آپ کے گھر کی دھن آپ کے گھر کی لکشمی آپ کے گھر کی سمپتہ کو سماپ کر دیتا ہے اسی لئے آپ کو کبھی بھی کیڑے والا تلسی کا پودہ اپنے گھر کے اندر نہیں لگانا چاہیے تیسرا دوستوں آپ اس بات کا بھی وشیز تیار رکھیں جو تلسی کا پودہ آپ اپنے گھر کے اندر لا رہے ہیں اس کا ادھگم اسٹل پتہ کریں چاہے اس کا بیج ہی ہو اس کے ادھگم اسٹل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایسا نہیں کسی نالی یا کسی پرکار کے کوئی سمسان بھومی یا پھر ویسے دوستوں ایسے جگہ پر تلسی کا پودہ لگتا ہی نہیں ہے یا پھر کوئی ایسا ویکتی جس کی قسمت ہی خراب ہو ایسے ویکتی کے گھر سے یا کسی بھی ایسے جگہ پر جہاں پر ہمیشہ نکارت مکتہ رہتی ہو ایسے اسٹان سے تلسی کا پودہ آپ کو نہیں لانا چاہیے اگر آپ ایسے اسٹان سے تلسی کا پودہ لاتے ہیں تو وہ آپ کو فائدے کی بجائے نقصان کرواتا ہے اور آپ کے گھر پریبار کے اندر دردتا دیکھنے کو ملتی ہے تو دوستوں اگر آپ کو ان میں سے آپ کی جیبن کے در پریشانی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیا تلسی کا پودہ ملیں تو کمنٹ بوکس کے اندر ہمیں بتائیں نشی طور پر ہم آپ کو تلسی کا پودہ بھارت میں کہیں بھی ہو ایک دم مفت میں بھیجنے کا کام کریں گے تو امید ہے جانکاریاں آپ کو اچھی لگی ہوگی ایسی انیہ جانکاریاں دیکھنے کے لیے دوستوں سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بوکس کے اندر زیمہ تلسی لکھیں تاکہ ہمیں ایسے ویڈیو بنانے کی پریڑنا ملتی رہے گی دنے بعد مطروں جائے سے رامتروں